عزیزان محترم بستانیہ زہرہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ اور مولا سجار علیہ السلام نے باقیہ گربلہ کے بعد عزداری کی بنیاد رکھی اور عزداری نے ہر دور میں ظالمین کے خلاف قیام کے لیے افراد اور جذبہ خرام کیا اور دین اسلام کی حفاظت کی یہی وجہ تھی کہ امام خمینی نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ عزداری کی بدولت ہے مگر آغا جواد گروپ نے اپنے اظہارے وجود کے ساتھ یہ ازاداری پر مختلف طرح کے اترازات وارد کرنا شروع کر دیئے تھے جیسے کہ یہ ازاداری رسوم ہاتی ہے پھر ماتمی لوگوں پر اعتراز ان میں اخلاقی برائیاں پائی جاتی ہیں بانیانے مجلس کو ایم آئی سکس کا ایجنٹ قرار دینا اور شیعہ کا مخالف قرار دینا یہ سب باتیں ہوتی رہیں مگر ماتمی حضرات کی ثابت قدمی نے اور علماء کے بار بار وازو نصیت نے آج ان کے اس موقف کو بہت بدلہ ہے سب سے پہلے تو سنگے باقی بات ہم بات میں کرتے ہیں کہ ان کا یہ موقف کتنا درست ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ازاداری کے اندر جو طاقت و طوانائی اللہ تعالی نے رکھی ہے جو مرکزی طور پر حاج کے اندر اللہ نے جو حکمت رکھی ہے وہی حکمت اللہ تعالی نے ازاداری کے اندر بھی رکھی ہے اور جو فلسفہ حاج کا ہے وہی فلسفہ ازاداری کا ہے حاج ثواب کے حصول کے لیے نہیں ہے بلکہ حاج بتشکن تیار کرنے کے لیے ہے ابراہیم میں بتشکن حاج حضرت ابراہیم کے عمل اور نقش قدم کو کہتے ہیں جو کچھ حضرت ابراہیم نے کیا اور حضرت حاجر نے کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا اللہ تعالی نے اس کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے دین بنا دیا اور اس کو حاج بنا دیا ہے کیونکہ یہی عمل جو حضرت ابراہیم نے کیا ہے یہی انسانیت کو بچا سکتا ہے یہی دین بچا سکتا ہے یہی انسان کو شیطان سے محفوظ رکھ سکتا ہے اور یہی انسان کو اللہ سے مربوط کر سکتا ہے اور اس لئے خداون تبارہ تعالی نے یہ عبادت مقرر کی ہے اور اس جس طرح حضرت ابراہیم کا عمل اور سرمشق وہ خداون نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے وہ سرمشق رقم کی لیکن ایک مرحلے میں جا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا اور فرمایا کہ یہاں میں نے آخرین کے لئے چھوڑ دیا ہے اور آپ کا امتحان یہاں مکمل ہو گیا ہے آپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے اور جس طرح حضرت ابراہیم نے ہر چیز اپنی ضروریت میں طلب کی تھی یہ بھی حضرت ابراہیم کی طلب تھی کہ میری ضروریت میں یہ سلسلہ قائم رہے اور پھر ضروریت ابراہیم نے آ کر کربلا میں اس کو تکمیل کیا اس مرحلے کو جو حضرت ابراہیم کے لئے اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا اس لئے کربلا اور حضرت ابراہیم کا قدم جو آپ نے اسی سرزمین مکہ میں اٹھایا یہ دونوں ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں جیسا اللہ معاقبال نے فرمایا ہے دین کی حقیقت حرم کی حقیقت اور اسلام کی حقیقت سارا راز فرمایا یہ ایک کہانی ہے ایک داستان ہے جس کا آغاز اسمائیل سے ہوتا ہے اور جس کی انتہا اور تکمیل حسین پر ہوتی ہے حضرت ابراہیم کا وہ توحیدی عمل جس کی تکمیل امام حسین علیہ السلام نے کی ہے اسی کا تسلسل ازاداری ہے اور ازاداری میں اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت رکھی ہے تاکہ اس انسانی معاشرے کے اندر ایسی مضاہمت اور ایسی مقاومت اور ایسی مدافعت ایجاد کی جائے کہ اس امت کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو اس سماج کو کوئی حملہ نہ ہو اس جسم کے اندر مدافعت کی قوت کو اضافہ کرتے ہیں خود ڈاکٹر یا میڈیسن نہیں بیماری ٹھیک کرتے بیماری کو خود جسم ٹھیک کرتا ہے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام مدافعت کا بنایا ہوا ہے اسی طرح روح کے اندر بھی مدافعت کا ایک نظام ہے اور باہر سے تربیت روح کی تقویت کرتی ہے میڈیسن جسم کے اندر مدافعت کی تقویت کرتی ہے اور جو تربیت ہے دینی قرآنی وہ روح کی تربیت کرتی ہے تقوی انسان کے اندر ایک مدافعتی قوت ہے نام ہے عمر بالمعروف اور نہی ان المنکر لیکن جیسے جسم میں جسم کمزور ہو جاتا ہے روح کمزور ہو جاتی ہے سماج بھی کمزور ہو جاتا ہے اس اندرونی مدافعاتی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے خدا ون تبارک بطالہ نے یہ احتمام کیا ہے سید الشہداء کا قیام سید الشہداء کی مضاحمت سید الشہداء کی مقاومت اور سید الشہداء علیہ السلام کی مدافعات یزیدیت کے مقابلے میں ظلم کے مقابلے میں ستم کے مقابلے میں فساد کے مقابلے میں یہ تمام چیزیں جو اس میں آج پاکستان گرا ہوا ہے اس سب کے مقابلے کے لیے خدا ون تبارک وطالعہ نے امت کے اندر مدافعت کی مریوی قوت کو زندہ کرنے کے لیے حسین بن علی کو بنایا ہے حضرات محترم اب آپ نے یہ موقف سنا یعنی وہ اقبال کا جو حوالہ دے رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ علامہ اقبال کا شیر تھا غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کے حسین ابتدا ہے اسماعی تو جنابے والا اگر آپ اس طرح کی مجالس پڑھیں گے تو یقین مالیں کہ جو ایک تفرقہ پھیلا ہوا ہے قوم میں اور آپ کے افراد نے پھیلایا ہوا ہے یہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا کیوں چونکہ آپ روح ازاداری کی بات کر رہے ہیں مگر آپ اگر بلا وجہ کے اعتراض آت کریں گے تو آپ کے ان اعتراض آت کرنے سے کیا ہوا ایک بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہوئے جو یہ سمجھنے لگے کہ شاید تمام تار علماء اور مراجع کا یہی نظریہ ہے جو آپ ازاداری کے متعلق بیان کرتے ہیں اور انہوں نے ہی یہی سے کہا کہ تم لوگ ازاداری کے دشمن ہو تو اس وقت علماء اور مراجع کی جو زیادہ تر بے توفیری کی جا رہی ہے وہ آغا جواد کے ان سخت گیر نظریات کی وجہ سے تھے جنہیں آج ان کی اس کفتگو کے بعد میرے تو خیال میں رد کر دیا گیا ہے تو اب ہم ان سے کہیں گے کہ آپ عملی طور پر بھی اس کفتگو کا مظاہرہ کیجئے تو سب سے پہلے آپ ازاداری کو برپا کیجئے اپنے اس مدارث سے نکلیں اور اس کے بعد ازاداری معاقلے میں شرکت کیجئے اور اپنے لوگوں کو کہیں کہ جہاں جہاں پر ازاداری ہوتی ہے اس میں شرکت کیا کریں اور فساد پھلانے سے باز رہیں لوگوں کو بانیان کو ایم آئی سکس کا ایجنٹ کرانے سے باز رہیں آپ کی مختلف الخیال فکر علماء کی توہین کرنا بند کریں ازاداری کو رسوماتی ازاداری کہہ کر اس کی توہین کرنا بند کریں شکریہ